میں حیدرواز سنٹرل انرسٹری سے تشریف لائے ڈاکٹر زہد الحق صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں جناب صدر کی اجازت سے خواتین و حضرات میرے مقالے نواب مرزا داگ دہلے ہوئی انیسویں صدی کے ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں ہمارے اکابرین اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ کلاسیکی روایت کی وہ آخری کڑی ہیں اپنے زمانے کا ایک ایسا ناوغہ روزگار شاعر کے پورے ملک کے طول و عرض میں ان سے زیادہ شاگرد آج تک شاید ہی کسی اور استاد کو نصیب ہوئے ہوں مگر ہم اردو والوں کی بے مائیگی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے شاعر استاد الاسادزہ پر جب لکھنے کا معاملہ آیا تو ہم نے سوانہی احوال و قوائف لکھ کر اپنا حق ادا کر دیا اور یہ سمجھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی ہوئے کہ ہم نے مرزا داگ کو ان کا جائز حق اور مقام دلا دیا ہے اس پر تر رہی ہے کہ ہمارے تاریخ نویس اور دانشوروں نے شعوری طور پر یہ کوشش کی کہ داگ کی شخصی زندگی میں داخل ہو کر بات بے بات قصے کو طول دیا جائے ایسی باتیں جن کا داگ کی شاعرانہ حیثیت اور شاعری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان پر ڈاکٹر جمیل جالبی اور پسے پردہ جناب شمس الرحمان فاروقی صاحبان نے خوب وقت صرف کیا ہے چند ایک صاحبان نے داگ کی شخصی زندگی کے نشب و فراز کا دفاع کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے مگر اس مختصر سے مقالے میں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ داگ کا حسب و نسب کیا ہے داگ حسبی یا نسبی اعتبار سے حرامی تھے یا حلالی وہ جمالی تھے یا جلالی ان کا تعلق جس معاشرے سے تھا جس سوسائٹی سے تھا وہ ادنہ تھا یا حالی اگر داگ دہلے میں کسی داشتہ کے بطن سے تولد بھی ہوئے تھے تو شرافت و نجابت کا تقاضی یہ تھا کہ ان سب باتوں کو برسر عام موضوع بحث بنانے کے بجائے پردہ پوشی کی جاتی تو شخصی طور پر یہ مستحسن قدم ہوتا یہاں ان سب باتوں سے قطع نظر میرا مقصود صرف اور صرف اتنا سا ہے کہ داگ کی شاعری اور شخصیت میں کچھ نقطے اتصال ہے یا نہیں یا یہ کہ داگ کی شخصی زندگی اور شاعری میں اس قدر بود کیوں ہے کیا داگ کی شاعری میں صرف اور صرف رومان ہی رومان ہے یا دنیا جہان کی کچھ اور باتیں بھی جا بجا موجود ہیں جب ہم داگ دہلےوی کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی شاعری میں چند ایسی باتیں بھی نظر آتی ہیں جن میں اتفاق کے ساتھ ساتھ اختلافات کی گنجائشیں بھی ہیں یہی وہ نقطہ ہے جس نے مجھے داگ کی شخصیت کا مطالعہ کرنے کے لئے راغب کیا داگ کے بارے میں ہماری طالب علمی کے زمانے میں استاد محترم پروفیسر سید محمد حاشم صاحب نے بتایا کہ کلاسیکی دور کے وہ آخری شاعر ہیں کلاسیکی دور کے آخری شاعر کا نام داگ دہلے ہوئی ہے پھر جب داگ کے کلام کا بغور مطالعہ کیا تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ زبان و بیان لب و لہجہ اسلوب اور ڈکشن کے اعتبار سے واقعی داگ اپنے رنگ ڈھنگ اور آہنگ کے واحد اور ندالے شاعر ہیں اپنے زمانے میں ان کا انداز و اسلوب بقیہ تمام شورہ اکرام سے منفرد بھی تھا اور مختلف بھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریخ عدب اردو جل چہارم حصہ دوم میں داگ کے متعلق یہ لکھا ہے کوٹ داگ کی زندگی اور مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زوال پذیر مغلیہ تحذیب کے آخری دور کے تمام آثار داگ میں موجود ہیں اور اسی لیے تخلیقی سطح پر ان کی ہستی کو اس تحذیب کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو اس تحذیب نے انہیں دیا تھا تاریخ عدب اردو جل چہارم حصہ دوم 1488-1489 صفحے پہ ہے داگ کے رنگ تغذل کے متعلق تمکین کازمی مرہوم نے لکھا ہے کہ داگ غزل کے شاعر تھے اور تغذل سے ہٹ کر شیر کہنا واز سمجھتے تھے چنانچہ احسن مارہروی نے غزل بھیجوائی تو دوسرے اشار پر تو داگ نے اصلاح دی اس شیر پر نوٹ لکھا آپ غزل کہہ رہے ہیں یا واز شیر ہے کہ خدا پرسش کرے گا حشر میں ساری خدائی سے بھلائی کی بھلائی سے برائی کی برائی سے مگر داگ کو یہ بھی پسند نہ تھا کہ غزل میں الہاد و دہریت کے مضامین باندھے جائیں چنانچہ نوہ ناروی کی اس شیر پر سب خدا جانے کیا سمجھتے ہیں ہم تو بودھ کو خدا سمجھتے ہیں پر یہ نوٹ لکھا دیکھو تم ایک شیر میں کافر ہو گئے مرتد ہو گئے مشرق ہو گئے داگ تمکین کازمی ان کی شاعری میں شاعری کو پڑھتے وقت داگ کی شاعری کو پڑھتے وقت ہمیں جو بات سب سے زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ زبان و بیان کا چٹخارہ گرمہ گرم موضوع اور جوش و جذبے کی شدت ہے ساتھی ساتھ داگ کی شاعری میں جہاں ہمیں گرم گفتاری اور جنسی موضوعات کی لپک بھی دیکھنے کو ملتی ہے وہیں دوسری طرف داگ کی شخصیت اور شاعری میں بلا کی مذہبیت بھی پائی جاتی ہے یہی وہ نقطہ اتفاق و اختلاف ہے جس نے مجھے داگ کے کلام اور شخصیت کو نئے سرے سے پڑھنے اور سوچنے کے لئے مجبور کیا پہلا سوال یہ ہے کہ داگ کی شخصیت اور شاعری میں یہ تضاد و تفاوت کیوں ہیں کیا یہ اس سماج و معاشرے کے سوچنے سمجھنے کا عام طریقہ تھا یا داگ کے ایسے اظہارات و خیالات کا تعلق ان کی شخصیت سے ہے تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم نخصیات کے طرف چلیں تو اس طرح کے سوالات کی کئی ساری گرہیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں پروفیسر سید محمد محسن اپنے مضمون اسلوب اور شخصیت میں لکھتے ہیں کورٹ دی جاتی ہے اور شخصیت کو کسی فرد کے اصاف کی ہر کی بے مثل تنظیم کہا جاتا ہے الغرض شخصیت کا تعلق افراد کے اصاف میں مماسلت کے بدلے ان کے درمیانی اختلاف سے ہے سید محمد محسن کا منوگراف ہے مرتبہ سفدر امام قادری بیہارو دوکیڈ میں پٹنا پیج 53 اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اختباس پر نظر ڈالتے چلیں تو اپنی بات کہنے میں میرے لئے مزید آسانی ہو جائے گی کہ جہاں پروفیسر سید محمد محسن صاحب نے مشہور ماہر نفسیات یونگ کے حوالے سے اپنی بات میو پیش کی ہے اختباس چنانچہ شخصیت کو بھی مختلف سنفوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان میں مشہور ماہر نفسیات یونگ کی اصناف بندی کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اولاں یونگ نے شخصیت کو میلانے تباہ اٹیچوٹ کی بنیاد پر دو اصناف یا ٹائپ میں تقسیم کیا ہے بیرون سمتی ایکسٹرو ورٹڈ اور درون سمتی انٹرو ورٹڈ بیرون سمتی ٹائپ کا رجحان خارجی ماحول کی طرف ہوتا ہے خارجی اشیاں اور حالتیں اس کے لیے شدید کشش رکھتی ہیں وہ تنہائی سے گھبراتا ہے اور سماجی مشغولیتیں اسے اپنی طرف راغب کیے رہتی ہیں یہ وہ نقطہ ہے جس کے طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ داغ دہلیوی کا اتنا بڑا حلقہ تلاموزہ تھا اور داغ دہلیوی کی زندگی میں وہ دلی ہو رامپور ہو یا حیدر آباد ہو ایک خاص مشترک بات جو ہے وہ یہ کہ داغ نے ہمیشہ اپنے آپ کو باہری دنیا سے کس طرح سے جوڑ کر رکھا اس کی سائیکلوجیکل وجہ کی ہے نفسیتی طور پر وہ ہے کہ وہ اپنی طرف راغب کیے رہتی ہیں اس کے احساس اور جذبات کا ماحول سے بہراز تعلق ہوتا ہے اور اس کی تسکین آفرینی کے سارے سامان ماحول کے فراہم کردہ ہوتے ہیں خارجی ماحول کے جذویات کی تفصیل سے وہ پوری طرح آگاہ ہوتا ہے اور داخلی ماحول اور اپنے اندر کی دنیا سے بڑی حد تک بیگانا سید محمد محسن مونوگراف مرتبہ سفدر امام قادری پیج 54-55 اس سے پہلے کہ ہم داغ کی شخصیت اور کلان کے جانب روجو ہوں آئیے داغ کے کچھ ایسے اشار دیکھتے چلیں جہاں موضوع کی گرمی اور زبان و بیان کے چٹخارے نے شیر کے لطف کو دوبالا کر دیا ہے ان اشار نے داغ کی ایسی شناخت و شبیح تیار کی ہے جس میں جنسی لپک تو ہے ہی ساتھی ساتھ جنسی تلزز اور لذتیت کے اناثر کی کارفرمائی بھی بدرجہ اتم موجود ہے داغ کی شائری میں اس طرح کے اناثر کے درانے کی بڑی معقول وجہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بیان کی ہے وہ لکھتے ہیں کوٹ داغ کی زندگی کو دیکھئے تو اس میں تواعف ان کی زندگی کا مرکزی نقطہ نظر آتی ہے یہ تواعف کبھی ماں کبھی خالہ کے روپ میں اور کبھی دل بہلانے والی معشوقہ کی صورت میں ان کی زندگی پر چھائی ہوئی ہے تاریخ آدھ بردو جل چہارم حصہ دوم پیج چودہ سو ست تاسی اس حوالے سے چند اشار ملازہ فرمائے یہ سیر ہے کہ دوپٹا اڑا رہی ہے سبا وہ جب چھپاتے ہیں سینہ کمر نہیں چھپتی دہراؤ کے تہراؤ تم آگے سے دوپٹا ابرا ہوا جوبن تو نہا ہو نہیں سکتا اور بھی جوش جوانی کا زیادہ ہوتا ہاتھ میرا جو تیرے سینے پر اکثر پھرتا کسی دن بے خودی میں جا پڑا تھا ان کے سینے پر بس اتنی سی خطہ پر ہاتھ کچھلا میرا پتھر سے دے کے دھوکہ غیر اندھیرے میں انہیں لے گئے بوسے ہمارے نام کے دھوان بن کر اڑی رنگت مصی کی یہ کس نے جل کے تیرے ہونٹ چومیں ریایت کمر کی شبہ وصل کیسی کہیں ایسے میں نازکی سوچتی ہے ہوروں کا انتظار کرے کون حشر تک مٹی کی بھی ملے تو روا ہے شباب میں دوہائیاں ہیں شبہ وصل اپنی شوخی سے کہ لوٹے لیتے ہیں جوبن حسین پا کے مجھے جیسے پڑا ہو نئی تاک جھانک کا لکا وہ خلد میں کہیں پابند ہور ہوتا ہے جب سے آنکھوں میں سمایا ہے کسی کا جلوہ ہور آتی ہے سمجھ میں نہ پری آتی ہے ہاتھا پائی میں ہاپتے جانا کھلتے جانے میں ڈھاپتے جانا شبہ وصل زدم بسر ہو گئی نہیں ہوتے ہوتے سہر ہو گئی شبہ وصل ایسی کھلی چاندنی وہ گھبرا کے بولے سہر ہو گئی مندرجہ بالا اشار میں حضرت داک جس رنگ میں ہمارے سامنے نمائع ہوتے ہیں یہی ان کی شاعری کا وہ خاص رنگ و نور ہے جس پر خامہ فرسائی کرتے کرتے ہمارے ناقدین اور دانشوروں نے داک کی ایسی شبیہ اور تصویر پیش کی ہے کہ ہم کسی اور جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے پروفیسر اسلو محمد انسارین نے اپنے مضمون میں لکھا ہے میرا خیال ہے کہ تنقید کے ان اصولوں کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے داک کی شاعری پر کوئی ایسا متوازن فیصلہ نہیں ہو سکا جو ان کی شہرت کی جائز بنیادوں کے طرف متوجہ کر سکے یہ تسلیم کر لینے تعمل نہیں ہے کہ داک کی شاعری کا معتدبہ حصہ محض بازیگری ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ داک کے تجربات میں اکثر اس خلوص اس لگن اور اس شدت کی بھی کمی ہے جو کامیاب عشقیہ شاعری کے لیے لازم ہے یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں ایسا چوچلہ ایسی لذتیت اور ایسا گھاگ پر ملتا ہے جس سے سنجیدگی آنکھیں چوراتی ہے مضمون داک کی شاعری کے صحت مند ایسے ہی کچھ اشارے احسن مارہروی نے انشاہ داغ میں کی ہیں زیل کا اقتباس ملحظہ فرمائے میں نے کہا استاد کیا فرما رہے ہیں آپ آپ کی طبیعت اور کند یہ تو خنجر برہ تیغے آبدار ہے اس کو زنگ اور کسافت سے کیا کام بولے تو تو جانتا ہے حسینوں کو دیکھتا ہوں اور خوبصورت شیر کہتا ہوں حیدر آباد میں ہرن دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے گوشت کو جیت رستا ہے ایک دفعہ تو بیٹا پھر ویسے ہی کباب کھلا دے میں ہرنی کا مطلب بھی سمجھ گیا اور کبابوں کا مدعا بھی استاد کو آہو چشموں سے کچھ اس بلہ یہی طور سہی تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی راہ میں ان کو لگا لائے تو باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا دیکھ کر جوبن تیرا کس کس کو حیرانی ہوئی اس جوانی پر جوانی آپ دیوانی ہوئی یہ سب لوگ جدھر ہیں وہ ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ ان کی خالہ بھی نواب یوسف علی خان کی داشتہ تھی اسی تعلق سے داغ نے محالات سے ان کا وہ ذہن بنا جو ساری عمر ان کی ذات اور شخصیت پر حاوی رہا تاریخ ادبردو جل چہارم حصہ دوم صفحہ چودہ سو بیاسی ترہ سے شہزادی کی صورت میں اور کوئی خواسوں مغلانیوں دداؤں اور ماماؤں کی صورت میں وہاں آتی جاتی نظر آتی تھی داغ بھی دوسروں کی طرح ان سے کھل کھیلنے لگے تاریخ ادبردو جمیل جالبی جل چہار شخصیت کا ایک الگ رنگ موجود ہے اور زیل کے اشار کو دیکھیں تو یہاں حضرت داغ بالکل منفرد نظر آتے ہیں جب سنتے ہیں کہ آپ پہ دو چار مر گئے یہ قرآن بھی اٹھایا تھا پھر آج ہے وہی انکار دیکھتے جاؤ لگا رکھی ہے خاک اس رہ گزر کی تیمم اپنا بڑھ کر ہے وضو سے فرقت میں آب و دانہ ہمیں یوں حرام ہے جس طرح موہ کو قفل کوئی روزہ دار دے صرف درج بالہ اشار ہی نہیں بلکہ داغ کے خطوط کا اگر گھر ہوئی صفحہ نمبر 106 انہی کو لکھے گئے دوسرے خط میں حضرت داغ نے لکھا ہے اقتباس داغ نواز تمہارے علاقے میں رمضان نہیں آیا بھاگ کر یہاں چلا آیا روزہ رکھتا ہوں صفحہ نمبر 108 اسی طرح سید محمد اسغر حسین عرف لادلے صاحب واقف کو ایک خط میں داغ نے لکھا ہے اقتباس مرحبہ کیا خوب غزل کہی ہے اب دلچسپ جھلک ہمیں اس خط میں دیکھنے کو ملتی ہے جو منشی محمد الدین فوق لاہوری کے نام لکھا گیا ہے